بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم ایک مرتبہ پھر آپ صاحب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سامین و ناظرین آج کی ویڈیو جامن کے حوالے سے ہے جسے ہم بلیک پلم بولتے ہیں اور آج اس کی فروٹ اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور بھی بہت ساری جو آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کے متعلق سوالات کا جوابات دوں گا میں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو آج اس کا جو ہے وہ سیکنڈ فروٹنگ دکھانے والے ہیں لاسٹ یئر اس پر چاند دانے جو ہے وہ فروٹ کے لگے تھے اور اس مرتبہ تقریباً کافی فروٹ اس پودے پر موجود ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پودہ ہے تقریباً پانچ سے چھ سال کا ہے یہ دیکھیں اس کا نیچے سے مین جو سٹیم میں یہ تقریباً پانچ سال کے قریب اس کی ایج ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کا فروٹ کا سائز بھی ہے اور اس کو کوئی سپریہ نہیں کی گئی کیونکہ اس پر فروٹ بہت کم ہے اور یہ پودہ صرف ایک ہے تو اس کو اس لیے جو ہے وہ سپریہ نہیں کی ویسے ہم تقریباً فروٹ کے دوران جو ہے وہ ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ سپریہ کرتے ہیں اس کو سنڈی وغیرہ کی اور اس کی اچھی شائن ہے کے لیے تو آج میں آپ کو اس کا فروٹ بھی توڑ کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا فروٹ کافی ٹیسٹی ہے کچھ جو ہے وہ فروٹ کھٹا ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میں نے پہلے بھی چک کر دیکھا ہے تو اس کو لگانے کا بہترین ٹائم جو ہے وہ اب اس کا فروٹ اس کے اوپر سے جو اس کا گدہ ہے وہ نکال کر اس کے بیج اس کے بیج کو علیدہ کر لیا جاتا ہے اور اس کو ہم اسی مہینے میں لگا دیں تو یہ ایزیلی گروہ جاتا ہے اس کو گرافٹ بھی کر سکتے ہیں چار سے پانچ سال کے بعد جو ہے وہ فروٹنگ شروع کر دیتا ہے جیسے یہ پودا ہے یہ پانچ سال کا بھی پودا ہے اور ماشاءاللہ سے اس پر کافی فروٹنگ آئی ہوئی ہے تو یہ گرم علاقے کا فروٹ ہے یہ سمندری علاقہ ہے فیصلہ باد کے قریب وہاں پر بڑے مشہور ہیں جامن تو یہ وہاں پر پودا موجود ہے اور یہ خود سیڈ سے گروہ کیا ہوا پودا ہے جو کہ ہم نے خود ہاتھ سے لگائے سیڈ اس کو کوئی گرافٹ نہیں کیا ہمارے علاقے میں جتنے بھی پودے ہیں وہ سب ہی گرافٹنگ کے بغیر ہیں سب ہی سیڈ سے دیار کیے ہوتے ہیں اور یہ پانچ سے چھ سال کے اندر اندر فروٹ شروع کر دیتا ہے دینا تو ماشاءاللہ سے اگر آپ بھی اس کے پودے چاہتے ہیں تو پھر آپ پنجاب سے منگوا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ سمندری زلہ فیصلہ باد کی ایک تصحیل ہے وہاں سے پودے لیں کیونکہ وہاں پر اس کی بہت اچھے پودے موجود ہوتے ہیں اور یہ خود بخود گروہ جاتے ہیں یہاں سے تو بہت ایزیلی اس کا پودا مل جاتا ہے آپ کو بغیر کسی پیسے کے بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کے وہاں پر کوئی عزیز ہیں یا کسی دوست کے تھرو بھی آپ اس کے سیڈ بھی مگوا کر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی جلدی گروہ جاتا ہے پودا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس پر فروٹ کافی ہے اور پک کر تیار ہو چکا ہے اور اس میں شوگر والوں کے لیے یہ تو ایک میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اس کی گٹلیاں بھی اس کا یہ گدہ بھی اس کا یہ فروٹ اس کے جوس یہ بہت اچھا فال ہے اور آپ اس کا جو ہے وہ کمزگم ایک پودا ضرور لگائیں اگر گار میں لگانا ہے تو پھر آپ اس کا گرافٹڈ پودا لگائیں اور بڑے گملے میں لگائیں اور اگر آپ نے اپنے کسی بگیچے میں لگانا ہے تو پھر آپ اس کا سیل لگا دیں وہ چار سے پانچ سال کے بعد جو ہے وہ فروٹنگ پر آ جائے گا یہ دیکھنے اس کا سائز کتنا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں دور سے اس کا بیو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا سائز ہے جب اتنے سائز کا پودا ہو جائے گا تو پھر فروٹ دیتا ہے یعنی کہ پانچ سال لگ جاتے ہیں تقریباً اتنا سائز ہوتے ہوئے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو بسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ